تو کیا حال چال بھائی لوگ کیسے ہو آپ لوگ اور فیلال کے لیے مجھے ان لوگ کے لیے کافی جدہ افسوس ہو رہا ہے جنہوں نے ابھی ابھی اکات مہنوں کے اندر ریڈ می نوٹ سکس پرو کو لیا ہے اور میں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میرے بھائی ایسا ہو سکتا ہے شاومی یہاں پہ جس 48 میگا پکسل کیمرہ والے ریڈ می فون کی بات کر رہا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ریڈ می نوٹ سیون پرو ہونے والا ہے جو کی لانچ ہونے والا ہے دس جانویری کے اندر رب دیکھو یہاں پہ میں کنفرم نہیں بول رہا ہوں کی اس فون کا نام ریڈ می نوٹ سیون پرو ہی ہونے والا ہے لیکن نام کو چھوڑ کے مجھے نہیں لگتا فون کی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جو کی لیک نہ ہوئی ہو کیونکہ آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں یہ فون گیگ بینچ کی اوپر بھی لیک ہو گیا ہے میں پھر بین ہو گئی بکواز کی جلتی سے اس ویڈیو کو میں ہوں ریش آف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریش آف ٹیک تو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے قائز آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں سال کا سب سے بڑا ٹیک ایونٹ کہہ سکتے ہو CES 2019 فائنلی سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں یہاں پہ پلان کر رہا ہوں کہ اس چینل پہ جتنا ہو سے کہ اتنا اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے اگر انٹرسٹڈ ہو کمنٹ ضرور کرنا نیچے کمنٹ سیکشن میں باقی تو اس چینل کے اوپر آپ کو back to back CES 2019 کے اوپر ویڈیوز ملیں گی اور اس کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو چینل کو subscribe اس لال والے بٹن کو دبا کے گھنٹے کو بھی on کرنا پڑے گا بینہ bell icon کو on کیے آپ کافی کمال کی ویڈیوز کو miss کر جاؤ گے میرے بھائی اس لئے گھنٹے کو ضرور دبانا خیر مجھے پتا ہے بھگواز کافی زیادہ ہو گئی اور اب بات کر لیتے اس فون کے بارے میں تو سب سے بہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جیسے کہ ہم سب کو بتا ہے شاومی پچھلے میں نے سے اس بات کو تیس کرتا آرہا ہے کہ فانیلی شاومی اور ریڈمی الگ الگ برانڈ ہونے والے ہیں میرے مطلب یہاں پہ جو ریڈمی ہونے والا ہے وہ ایک پرٹیکولر سب برینڈ ہو جائے گا شاومی کا اور ہاں میرے بھائی فلالکلی اس بات کو تو کنفرم بھی کر دیا گیا ہے کہ جو دس دنوری کو فون لانچ ہونے والا ہے وہ پہلا فون ہوگا جہاں پہ آپ کو اس اپریسن دیکھنے کو مل جائے گی شاومی اور ریڈمی کے بیچ میں ادھر بھی آپ کو بتا دو یہ شاومی کا سب سے پہلا فون ہوگا جہاں پہ آپ کو ریڈمی کی صرف برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی اور جیسے کی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو یہاں پہ آپ کو ساف ساف نظر آ جائے گا ریڈمی بھائی شاومی کا لوگو اور ویسے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ رہا ہے کہ میرے بھائی کچھ لیگ ہائی کالیٹی ایمیجز اس آنے والے فون کے انیویس چلو ٹھیک ہے سب سے پہلے باتیں ہی کر لیتے ہیں اس فون کا ایکچوال میں نام ہونے کیا کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے بھی کچھ دائم پہلے سے یہ لیگ نکل کے آ رہی تھی اس فون کا بیسیکلی نام ریڈمی ٹو پرو ہونے والا ہے کچھ لوگوں کو کہنا تھا اس فون کا نام ریڈمی نوٹ سیون ہونے والا ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے ریڈمی نوٹ سیون پرو ہونے والا ہے لیکن پھر بات ایک یہ ہو جاتی ہے کہ ابھی ابھی شاومی نے ریڈمی نوٹ سکس پرو کو لانچ کیا تو ایسا ہو کیسا سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتا دو اس فون کا نام ریڈمی نوٹ سیون پرو ہونے کی سب سے زیادہ چانسز ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں شاومی کا ایک ڈیوائس جہاں پہ آپ کو Qualcomm Snapdragon 660 دیکھنے ہو مل جاتا ہے spot کیا گیا ہے Geekbench کی اوپر اور یہاں پہ آپ لوگ ساف ساف دیکھ پا رہے ہو اس فون کا نام Redmi Note 7 ہے اور اس لیے بھی میرے کھال سے یہاں پہ اس بات کے کافی جیزا چانسز نکل کے آتے ہیں کہ دستاری کو یہی فون لانچ ہونے والا ہے لیکن دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس لانچ ایونٹ کے اندر شاومی بسکلی دو فونز لانچ کر دے جہاں پہ ایک ریڈمی 2 پرو نام کا بھی فون ہو جہاں پہ آپ کو 48 مگا پکسل کا سینسر مل جائے اور ریڈمی نوٹ 7 ایک تھوڑا سا میٹ رینج ٹائپ کا فون ہو خیر فون کا نام فیلال کے لیے کنفرم کسی کو بھی نہیں پتا ہے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں لیکن ہمیں پتا ہے اس فون کی سپسیفیکیشنز اور جیسے کی شاومی کافی ٹائم پہلے سے ٹیز کرتا آ رہا ہے آفکوس یہاں پہ آپ کو 48 مگا پکسل کا بیک سینسر دیکھنے کو ملنے والا ہے اور جیسے کی آپ لوگ اس ایمیج میں دیکھ رہے ہیں فون میں بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو کیمرہ کی نیچے 48 مگا پکسل منسن دیکھنے کو مل جائے گا چونکہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ ہاں اس فون میں آپ کو 48 مگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملنے والا ہے چونکہ یہاں میرے بھائی یہ کافی آسم بات ہوگی کسی بھی فون کے لیے اور باقی تو آپ لوگ فون کا بیک دیکھی پا رہے ہو جہاں پہ آپ کو یہ دونوں کیمرہ ورٹیکلی الائن دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو سینٹر کی طرف فنگرپینٹ سکینر مل جائے گا باقی فون کا بیک دیکھنے کے بعد آپ کو بھی معلوم چل گیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ خوبصورت دیکھنے والا گریڈین فینس اس فون کے ساتھ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ آپ کو میٹلین گلاس کا سپورٹ بھی مل جائے گا جس سے فون کی طرح زیادہ خوبصورت دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ بات آپ کو اس لیکڈ ایمیج کو دیکھنے کے بعد پتہ چل ہی گئی ہوگی اینیویز آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں یہاں پہ آپ کو بسکلی 3900 ملی ام پار کی بیٹری مل جائے گی باقی یہ فون یوز بی ٹائپ سی کے ساتھ آتا ہے یا پھر نہیں آتا یہ بات تو دیکھنے والی ہوگی لیکن فون کی اگر فرنٹ سائٹ کی بات کروں تو یہاں پہ افکوس آپ کو وٹر اوپلیٹ والی نوچ ملنے والی ہے جیسے کی ہم نے already میپلے کے ساتھ دیکھ رکھا ہے بائی دے بے ایک انٹرسٹنگ بات کے بارے میں آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں اب ریسینٹلی میں شاومی نے اس فون کا ایک پروموشنل ویڈیو کہہ سکتے ہو لیکی ہے ٹک ٹک کے اندر اور جیسے کی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ کچھ بندے اس فون کے اوپر چھڑ بیٹھ رہے ہیں میرا مطلب اس فیڈیو کے اندر شاومی والی اس بات کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فون کتنا زیادہ ڈیوریبل ہے اور جہاں پہ اس پوشٹر میں بھی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں فیلحال کے لئے یہ پوشٹر چینیز میں لکھا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں اس فون میں آپ کو کافی زیادہ شٹرونگ ایک گلاس کا سپورٹ ملنے والا ہے کونسا گلاس ہونے والا ہے فیلحال کے لئے اس بات کو ڈسکلوس نہیں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس آدمی کے اس فون کے اوپر چڑھنے کے بعد یہ بات تو کنفرم ہے کہ فون سچ میں کافی زیادہ ہارڈ ہونے والا ہے بٹ اینیویز گائز یہ تو تھی کچھ چیزیں اس فون کے بارے میں لیگز رومرز ریپورٹس جتنی چیزیں مجھے معلوم تھی میں نے آپ کو بتا دی اس ویڈیو کے اندر اس فون سے ریلیٹیڈ کچھ بھی نیا نکل کے آتا ہے تو آپ کو اسی چینل کے اوپر ویڈیو مل جائے گی اور اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا چینل کو سسکرائب گھنٹے کو دپا کے من میں جو بھی اس فون کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولنا چاہو تو شیئر بھی کر سکتے ہو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ تو شیئر کرنا بھی بلکل بھی مت بھولنا باقی تو اس ویڈیو میں اتنہ ہی اور میں ملتا ہوں آپ کو کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی